ہیلو اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں سب سے پہلے تو سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے انسٹیگرام پہ بہت ساری وشیز بیجی کہ بھئی گیٹ ولسون اور میں کسی کو رپلائن نہیں کر پائی تو معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی بیزی دی اچھا جی چلے جی آج کا ریاکشن بڑا ہی دھماکے دار ہونے والا ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا بات کرنے والی ہوں اور ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اشارہ دوں کہ یہ کر کون رہا ہے کروا کون رہا ہے اچھا جی یہاں پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ جو تاہیرا سسٹر نے کمیونٹی لگائی ہے کیس کے حوالے سے کہ ناگن کے اوپر جو ہے کیس ہو رہا ہے اور اس کی سفارشیں ہو رہی ہیں اور مطلب جو پریگننسی کو لے کے کہ اس کے بچے جو ہیں بچے جو ہیں وہ مس کیارجز ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے اس کو ماف کیا جائے جانے دو اس کے ساتھ مت کرو بھی یہ خاموش ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب آپ لوگوں نے تاہیرا سسٹر کی کمیونٹی پڑھ لیو گی لیکن میں ایک دفعہ اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ کمیونٹی پڑھ کے سناؤں گی اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ کر کون رہا ہے تھوڑا اشارہ دوں گی کھولے ورڈز میں نہیں بتاؤں گی اچھا جی یہاں پہ بولا ہے تاہیرا سسٹر نے دونوں ہزبن وائف مجھے سفارشیں نہ کرواؤ ڈرپ لگ گئی ہے کیس کی ٹینشن سے بچے زائع ہو جائے گا ایڈ سیکٹرا پہلے چھے مس کیارجز میری وجہ سے نہیں ہوئے اب یہ پاکستان کا کیس ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کیسز کی اتنی ہی فکر ہے تو دو سال سے جو فساد پھیلایا ہوا ہے اس کو آ کر صاف کر دو آ کر وائٹی کو سچ بتا دو نہ کہ تم نے جو ایک معصوم بے گناہ پر بہتان لگایا تھا وہ سب ایک پلاننگ تھی تو لوگوں کا غصہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا لوگ پہلے ہی شدید غصے میں ہیں اوپر سے تم دونوں لوگوں کے غصے کو مزید بہر کا بہکا رہے ہو اچھا جی یہاں پر تاہیرا سسٹر نے جو کمیونٹی لگائی ہے ایک دم زبردست مس کمیونٹی لگائی ہے کہ چھے بچے تاہیرا سسٹر کی وجہ سے یا باقی لوگوں کی وجہ سے نہیں مس کیارج ہوئے یہ ان کا اپنا آپسی مسئلہ ہے آپسی ہے ویسے بھی اگر یہ بچہ مس کیارج ہو جائے یا نہیں ہوتا بہت شارہ لوگ بولتے ہیں فیک پریگننسی ہے یا یہ ہے یا وہ ہے ہمیں نہیں پتا میں تو بلکل بھی نہیں کہتی پریگننسی کے اوپر میں بات ہی نہیں کرتی لیکن یا وہ بھی تو دیکھو نا کہ یہاں پہ آکے آپ نے جو ہے اس اٹیمپ کیا ہے آپ لوگ یہ بھی تو دیکھو لائیو لگا کر اس کے بعد اس نے اس اٹیمپ کیا لوگوں کو بلیک مل کرنے کے لیے وہ پھر مطلب میں اس کو ایک سائیکو پیشنٹ بولوں گی یہ ایک انسائٹی پیشنٹ ہے جس کے بچے مس کیارج ہو جاتے ہیں جو وائٹی پہ آ کر مطلب یہ جتنی بھی اکبر فیملی اس طرح کے سٹنٹ کرتی ہے مطلب یہ ایک سٹنٹ فیملی آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو یہاں پر میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں جو بندہ یہ سفارش کروا رہا ہے یا کروا رہی ہے اسے میں صاف صاف لفظوں میں بول دوں مجھے پتا ہے اب لوگ میرے ریاکشن بڑے غور سے سنتے ہو تو مت بھولیں مت دماغ خراب کریں کہ بھئی نام بھی بندہ ریویل کر دیں کہ بھئی کون یہ کام کر رہا ہے تک بھئی لوگوں کا توپوں کا رخ جو ہے وہ تمہاری طرف ہو جائے گا تو اچھے سے کان کھول کے سن لو خاموشی سے اپنی ولوگنگ کرو اور اپنے گھر پہ دہان دو اپنے بچوں پہ دہان دو اور اپنی اولاد پہ دہان دو اپنے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے میں یہاں پہ یہ مینشن بلکل بھی نہیں کروں گی کہ کون ہے کیا ہے لیکن وہ بندہ یا بندی جو کوئی بھی ہے اس طرح کے بول رہا ہے کہ بھئی یہ مت کرو وہ نہیں کرو تو بھئی جب وہ وائٹی پر آ کر اس لیے کے الزامات لگا رہے تھے اس میں صرف ستارہ نہیں پیسی ہے ٹھیک ہے نا اس میں ہم جیسے لوگ بھی پیسے ہیں ہم نے بھی گالیاں کھائی ہیں ہم پہ تین تین چار چار مہینے ہمارے اوپر ریاکشنز بنے ہیں ہمیں ہمیں کیا کچھ نہیں کیا گیا ہمارے ساتھ ہمیں اتنے گندے گندے ویڈیوز ہمیں گندے گندے ناموں سے پکارا گیا ہمارے لیے مطلب بلکل وہ سیکچول ورڈز جو یوز ہوتے ہیں بلکل ایک اس طرح کی ہماری ورڈز یوز کر کے ہماری عزت کے جنازے اٹھائے گئے ہیں تو برائے مہربانی میرے دو ہاتھ ہے آپ کے آگے آپ جو ہیں بیچ میں نہ ہی کال کریں نہ ہی کسی کے ساتھ بات کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے اچھے سے کان کھول کے سن لو اگر اب کوئی سفارش ہوئی تو اگلی ویڈیو میں نام ریویل کر دوں گی میں بتا رہی ہوں ابھی سے گوھر سے سن لو اس کے بعد پھر مجھے کوئی یہ نہیں کہنا کہ تمہاری وجہ سے ٹمکانہ بندہ ٹرول ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے وہ ٹمکانہ بندہ ٹرول ہو رہا ہے نا جی نا پھر میں دنکے کی چوٹ پہ آکے نام بتاؤں گی کہ فلانہ بندہ ان کو بچا رہا ہے اور کیوں بچا رہا ہے اور یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے لوگ مطلب امی پہ بول رہے کہ امی کہہ رہی ہے امی نو امی کا اس میں کوئی کام نہیں ہے امی کا جو بھی سولہ سا پاتا تھا وہ تو سب کو پتا ہے بہت پہلے ہی ہو چکا تھا اگر ناگین اس بار ملنے چلی گئی کمبل کے اندر چھپ گئی وہ اممہ کو ٹرول کروانے کے لیے گئی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا یہ سولہ تو بہت پہلے ہی ہو چکی تھی اس لئے مجھے یہ کوئی ترنا شاکنگ نہیں لگا ٹھیک ہے نا یہ بات ہمیں پہلے سے ہی پتا تھی اور یہ چیزیں خبریں وائٹی پہ اچھلی جا چکی ہیں اس کے اوپر لائیوے بھی لگ چکی اور ہم نے خود ہی بولا تھا کہ بھئی بیکسٹیج آپ کوئی بھی سولہ کرنا ہے کر لو لیکن اس بار امی نہیں ہے اس بار کوئی اور بندہ ہے جو یہ سارا کچھ کروا رہا ہے جو بولا ہے بولا جا رہا ہے کہ اس بیچاری کو پریگنٹ ہے اس بیچاری کو یہ ہے یعنی اگر میں ایک ورڈ یہاں پہ بول دوں خدا کی قسم کامنٹ سیکشن اس کے مطلب ویڈیو کا نیچہ بھر جائیں گے لوگ اس پہ لانتن کرنے لگ جائیں گے کہ بھئی تم لوگ کیسے لوگ ہو کیسے انسان ہو یہاں پہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم سپورٹروں نے اتنی گالیاں کہی ہے اب جب یہاں پہ تاہرہ سسٹر ایکشن میں آگئی اور یہ ہمارے لئے کر رہی ہے کس کے لئے ہو رہا ہے ہمارے لئے ہی تو ہو رہا ہے کس کے لئے ہو رہا ہے میں اگر بولوں پرسطلی میرے لئے ہو رہا ہے اگر بولوں نوشین کے لئے نوشین کے لئے ہو رہا ہے اگر میں پرسطلی بولوں مریم کے لئے ہو رہا ہے اور بھی میری بہت ساری بہنیں جن کی یہاں وائٹی پہ عزتیں اچھا لی گئی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ بھر رہے میربانی دور رہی ہے دور رہی ہے ورنہ اگلی بار نام ریویل کر دوں گی میں کہ یہ جو ہے نا یہ اس طرح کے کام مت کریں ایک امیج اچھی بنیے نا اس کو اچھے رہنے دیجئے اگر میرا دماغ خراب ہو گیا نا تو لائیو لگا کے بتا دوں گی سب کو کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ لوگ پتہ نہیں کوئی کیسا خاندان ہے مجھے اس خاندان کے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ایک جسرے کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں اور آکے ہفائیٹی پر بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا کوئی ایسا ننگا خاندان ہے نا جس کی کوئی حد نہیں ہے مطلب حد کروس ہو گئی ہے لیکن اس میں میں بتا دوں آنٹی کا کوئی سروکار نہیں ہے ٹھیک ہے نا آنٹی کولیں نہیں کر رہی ہیں تاہیرہ سسٹر کو یہ سفارشے ہو رہی ہیں یہ کوئی اور ہے جو کولز کر رہے ہیں یہ کوئی اور ہے جو سفارشے کر رہے ہیں اگر آپ لوگ سنو گے نا تو آپ لوگ دماغ ساتھوے آسمان پر چلا جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کیا ہم لوگ پاگل بیٹھے ہیں یہاں پہ کیا ہمیں چے بنایا جا رہا ہے اس طرح کے ورڈز نکلیں گے آپ لوگوں کے موہ سے اسی لیے اس میں امی کا کوئی کام نہیں ہے ہر بار امی نہیں ہوتی ہر بار امی نہیں ہوتی امی سے بڑھ کے بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا یہ کام ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ ستارہ ملنے گئی تھی سب کو کارڈ وارڈ دے رہی تھی صبح ان کا ویڈیو آئی تھا لائٹنگ وائٹنگ لگائی انہوں نہیں شادی والا محول ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے کافی اچھا محول ہے لیکن ایک چیز میں پرسنلی بولوں گی کہ ستارہ پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ میں آپ کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتی ہوں تو پلیز آپ کہیں بھی جاؤ گاؤں میں اپنی دونوں بیٹیوں کو اکیلا مت چھوڑو کسی کے پاس کیونکہ گاؤں اس قابل نہیں ہیں وہاں پہ جو کچھ لوگ ہیں جن کا ایمیج ہمارے سامنے آیا ہے بیک سٹیج بھی وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتی بہت سارے لوگوں کو وائٹی بھی پتا ہے تو پلیز آئے تو طیبہ کو اپنے ساتھ رکھو یا تو آپ کو مطلب جانے کی ضرورتی نہیں ہے آپ گاؤں میں جو ہو وہی رو کے بچے اور کوئی اتنا دودھ پیتا بچہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دو کہ آپ فیڈر ہیں اور میں نہیں دے سکتی پیمپر چینج کروانا ہوتا اس کو اپنے ساتھ کیسے رکھوں تو بھائی آپ کہیں بھی جاؤ اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ رکھو ماں کا کام ہے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنا تو برائے مہربانی میری آپ سے ریکویسٹ ہے میں دو بچیوں کا اچھا چاہتی ہوں بھلا چاہتی ہوں دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ رکھو کہیں پر بھی جاؤ اپنی بیٹیوں کو ساتھ رکھو بس میں یہ بولوں جوگر اب یہ آگے سے آتا ہے کوئی بولتا ہے وہ گاڑی میں جگہ نہیں تھی وہ یہ نہیں تھی اور نلکے والی باجی کے پاس چھوڑ کے گئے تو نلکے والی باجی کے ولاغ میں بھی میں نے تیبہ کو دیکھا وہ کس طریقے سے لیٹی ہوئی تھی اور اس کو ولاغ میں لیا گیا تیڑی میڑی ہو کے لیٹی ہوئی تھی تو نلکے والی باجی آپ کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے وہ ایک لڑکی ذات ہے وہ اگر وہ ایسے مطلب عجیب طریقے سے وہ لیٹی ہوئی تھی آپ کس طرح اس کی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے اس کو بٹھا کر آپ اس کی ویڈیو بناتے اس طرح کی چیزیں لوگوں کے نظروں میں آتی لڑکیاں ہیں یہ ٹھیک ہے نا اور وہ بچی ابھی بڑی ہو رہی ہے وہ کیا سیکھے گی ان چیزوں سے آپ نے اپنی بیٹی کو تو نہیں دکھا ایسے لڑکتے ہوئے ایسے لیٹ کے ان کے تو ماشاءاللہ دوبٹے سر پہ ہوتے ہیں بیٹ کے ابھی تک میں نے ان کے چہرے بھی صحیح سے نہیں دیکھے جیسے آپ اپنی بیٹیوں کو دکھاتے ہو نا سر پہ دوبٹا ہڑ کے اچھے سے سائیڈ پہ کھڑا کر کے یا بٹھا کر اچھے تمیز سے اسی طریقے سے اگر ستار آپ کے پاس بچے چھوڑ کے گئی تھی تو آپ کی ذمہ داری بنتی تھی اس کو بول کے بیٹا بیٹ جاؤ کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی اسی لیے میں یہاں پہ یہ ورڈ بورڈ بھی کہ ستار اپنی ساتھ لے کے جایا کرو کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگا جو چیز مجھے اچھی نہیں لگی گی میں مو پہ کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے نا اچھا جی یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں جب ستارہ وہاں پہ کارٹ دینے گئی تو وہاں پہ ڈی ڈی بی بھی دونوں ملے تو ان کو تینوں کو دیکھ کے میں نے میں نے کہا چلو ظاہر سے بات ہے ولوگ تو آئیں بنائیں گے ان کی بردے تھی بردے وغیرہ انہوں نے کری ہے جو بھی کچھ تھا انہوں نے ساری گاؤں میں جا کے انہوں نے بردے وغیرہ کہ پھر ستارہ ملے وہاں پہ ستارہ نے بولا کہ یوٹیوب کی وجہ سے ہمارے جو ہے رشتے خراب ہو گئے ہیں ہم لوگ مطلب مل نہیں پاتے ہم لوگ یہ نہیں کر پاتے یہ ہو سکتا ہے ستارہ نے پوزیٹیو میں بولا لیکن یہ بڑا نیگٹیو گیا ہے یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس کے دو دو پہلو ہیں ایک پوزیٹیو ہے ایک نیگٹیو ہے اب یہ آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا پک کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس نے کہا کہ یوٹیوب کی وجہ سے ایک پہلو یہ ہے کہ ستارہ یہ بولنا چاہا رہی ہے کہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے لالج کی وجہ سے ویوز کے چکر میں ابھی یہ سارا کچھ ہوگی سب کی دوریاں آگئی ہیں ایک بولتا ہے مجھے ویوز آج ہے ایک بولتا ہے یہ پوزیٹیو بتا رہی ہیں جو ستارہ سوچتی ہے اس کے ویوز اس کے ویوز مجھے دے دو مجھے شاوٹ آؤٹ دے دو مجھے شاوٹ آؤٹ لے لو اس طرح میری ویڈیو میں آجو اس طرح کر کے ستارہ نے وہ والے مائنڈ میں بولا کہ ویوز کے چکر میں یہ رشتے خراب ہو گئے کیونکہ سب کو ڈالر کی پڑی ایک یہ پوزیٹیو تھا ٹھیک ہے نیگٹیو یہ تھا جو سپورٹر بہت ساری لوگوں کو یہ چیز بری بھی لگی ہے کہ ستارہ نے ایسا کیوں بولا کہ یوٹیوب کی وجہ سے ہم تو ستارہ کا اچھا چاہتے ہیں اور ستارہ اس طرح کی کیوں آ کر بولی ہم تو اس کے لئے لڑتے ہیں اور ہم نے اس کے لئے گالیاں کھائی ہے یا اس طریقے سے تو کافی سارے لوگوں کو یہ بات بری بھی لگی تو یہ اس کے دو پہلی ہو یہ آپ ایڈپینڈ کرتا ہے اپنے کون سوالہ پک کرنا ہے بیسے ایک بات میں بتا دوں جو مجھے جو مجھے میرا پرسنل اپینین ہے وہ یہ اپینین ہے میں پوزیٹیو ہی بات یہاں پہ کروں گی انسان نا اگر اس کا دماغ خراب ہوتا ہے یا وہ بلکل ہی گسے میں رہتا ہے یا بہت زیادہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے ایک چیز دیکھ دیکھ کے دماغ خراب ہوتا ہے تو وہ سمپل وی وہ نیگیٹیو ہی جاتا ہے اور اگر پوزیٹیو دو تین دن سے اگر آپ پوزیٹیو چیزیں دیکھ رہو میں دو تین دن سے سج بتاؤں میں بیزی تھی اور میں بردیز اور شادی میں ان چیزوں میں بیزی تھی تو میرا پوزیٹیو ہی تھا میں نے صبح ولوگ دیکھا ابھی دیکھا تھوڑی در پہلے تو میں پوزیٹیو میں ہی لے کے جاؤں گی کہ وہ ویوز کی وجہ سے شاید کہہ رہی تھی شاید کہہ رہی تھی تو اس کے دو پہلے ہو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو اگر کسی کو میری مجھ سے اگری نہیں کرتا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا جیسے آپ لوگ اپنی وہ بولتے ہیں کہ نیچے اپنی بات لکھے مطلب آپ لوگوں کو رائٹ کرنے کا اس طرح میرا بھی رائٹ ہے میں جب ویور آکے ریاکشن دیتی ہوں یقین جانے میں کبھی بھی آپ پہ آکے یہ نہیں بولتی کہ یار یہ ہے یا وہ ہے یا میں اس کی سائل نو جو سچ بات ہو کہ وہی ہوگی میں نے دونوں پہلو تھے دونوں پہلو آپ لوگوں کو بتا دی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے کون سا پک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی میں آج آپ لوگوں کو ایک اور چیز بھی یہاں پر بتا دوں ابھی تو یہ نتب یہ جو نینو سائبہ پہ جو یہ سارا کچھ ہوا ہے کیس وغیرہ ہوا ہے تو آگے جا کے بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو پہلے سے ہی بتا دوں کہ آگے جا کے جو ہے ایک ایسا انیکسپیکٹڈ کیس ہوگا کسی کے اوپر یا ہوگا یا شاید ہو بھی چکا ہوگا جو آپ لوگ شاید سوچ بھی نہیں سکتے اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر اتنی سفارشہ آ رہی ہیں تو اس کے اوپر کیا ہوگا میں تو یہ سوچ کے بھی حیران ہو رہی ہوں کہ آگے جا کے کیا ہوگا اور جو دو تین لوگ ہیں دو تین لوگ تو خیر میرا ریاکشن سن کے سمجھ گئے ہوں گے کہ وردہ کس کی بات کر رہی ہے کیونکہ یہ بات اندر ہی دو تین لوگوں کو ہی پتا ہے میں زیادہ کھل کے بات نہیں کر پاؤں گی دوں گی میں وائٹی پہ وہ بوال کھڑا کر دوں گی نا خدا کی قسم میں کسی کو نہیں دیکھوں گی اس دن پھر میں میرا جب دماغ گھومے گا پھر میں سب کی ایسی تحصیح کر دوں گی میں بتا رہی ہوں اس کا کیس واپس کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے اور تاہرہ سسٹر کو اللہ کا واسطہ چھوڑ دو اس کو اپنا کام کرنے دو ٹھیک ہے نا اس کو اپنا کام کرنے دو میں دل سے چاہتی ہوں اور میں سچ بتا رہا ہوں میں خیرات کروں گی جیسے انڈینز اور ہندو لوگوں میں جیسے پرساد دیتے نا مطلب ایک شب کام کرنے میں پرساد دیا جاتا ہے پوجا کرائی جاتی ہے اسی طریقے مسلم میں بھی وظیفے کریں قرآن خوانی ہوتی ہے وظیفے وغیرہ ہوتے ہیں ختم ہوتا ہے اور جیسے خیرات وغیرہ بٹی جاتی ہے میں خیرات کروں گی اگر یہ دونوں کے اوپر اور ان کے چانل سرنڈر ہوا ہے خدا کی قسم مجھے اتنی خوشی ہوگی نا کہ ان دونوں کے اوپر کیس ہوگا اور ان کے چانل سرنڈر ہوں گے میں دل سے چاہتی ہوں اور اگر کوئی یہ آ کر بولتے ہیں کہ ان کے روزی روٹی کا ذریعہ ہے یا ان کا جیسے دیسی کے اوپر بھی کچھ لوگوں کو رحم آ رہا تھا وہ رحم کے قابل نہیں ہے وہ چھو چھوٹی بچیوں کا ڈیجیٹل آر کرتا ہے تو پلیز اس کا سائیڈ پہ رکھ دو تو اس کے اوپر تو بھی تم لوگ کو افسوس ہو رہا ہوگا اور کل کو ٹٹی کے اوپر کچھ ہوگا تو اس کے اوپر بھی افسوس ہو رہا ہوگا بہت جل آپ لوگوں کو ٹٹی کی نیوز بھی شیئر کرنے والی ہوں انشاءاللہ بس میری ویڈیوز جو ہیں نا وہ پوری اینڈ تک دیکھا کرو اور لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیا کرو کیونکہ اس سے جو ہوتا ہے مجھے بوسٹ ملتا ہے اور اس کے بعد میری ویڈیوز سب کے ریکمینڈیشن میں جانا شروع ہوتی ہیں کیونکہ میں لائیوز نہیں آرہی تو آپ لوگوں کو ایسے گرما گرما خبریں تو مجھے دے نہیں ہوں گی نا ہم نے ریاکشن کی تروں چلے جی ویڈیو کو اینڈ کرتے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک یہ لیا لا پھر